بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں سید افتخار علی گلانی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی لیکچر میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بات کی ہے اور ہم نے سیرت النبی کے جو دو ادوار ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھے کہ مکی دور ہے دوسرا مدنی دور ہے میں نے آپ کو اس کے سیاسی حالات بھی بتایا تھے مکہ مقرمہ میں اس وقت کیا حالات تھے ان کے اندر کیا خامیاں پائی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس معاشرے کی جو خوبیاں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا مختلف ادارے مکہ مقرمہ میں جو قائم تھے ان پر بھی میں نے بات کی ادارہ منافرہ ادارہ ایام العرب اسی طرح میں نے علم الانصاب کے موضوع پر بھی آپ سے تفصیل سے گفتگو کی تھی دین ابراہیمی میں قریش کی جو بدعات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا قبل از نبوت جو اہم واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج میں بات کر رہا ہوں ولادت باسعادت کے بعد کی جو آپ کی حیات طیبہ ہے اس کی آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں سیرت نگاروں میں اور مرخین میں اختلاف پایا جاتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت بارہ ربیو الاول کو ہے جبکہ بعض کے مطابق نو ربیو الاول ہے اور کچھ کے نزدیک سترہ ربیو الاول ہے اسی طرح رزات رزات کہتے ہیں دودھ پلانا پہلے پہل تو ابو لحب کے لونڈی صوبیہ حضرت صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا اچھا اس سے پہلے کہ میں حضرت بی بی حلیمہ سعادیہ کی طرف آؤں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک ٹرینڈ تھا وہاں کا ایک کلچر تھا وہ یہ تھا کہ دہات سے خواتین تشریف لاتی تھیں اور مکہ مکرمہ ایک شہری آبادی ڈاکٹر عمید اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس پر بات کی ہے اور آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ مکہ مکرمہ کوئی دہی علاقہ نہیں تھا بلکہ ایک شہری علاقہ تھا تو وہاں سے دہات سے جو خواتین آتی تھی وہ شہر سے بچوں کو دہات لے کے جاتی تھی اور انہیں دودھ پلاتی تھی اور جب دو سال کی رضاعت کا پیریڈ مکمل ہوتا تھا تو پھر انہیں واپس شہر ان کے والدین کے سپورت کرتی تھی اچھا اس کی بہت سی وجوہات ہیں ایسا کیوں تھا اس پر بے شمار میٹیریل ہمارے پاس موجود ہے کافی لکھا سیرت نگاروں نے تو میں مختصرا آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ دہات میں آج بھی آپ دیکھیں ہمارا جو دہات ہے ہمارے دہات میں خوراق خالص ہوتی ہے ہمارے دہات میں زبان خالص ہوتے ہیں چونکہ وہاں کوئی اور زبان شہر میں تو ہم بھاند بھاند کی بولیاں بولتے ہیں کوئی کسی علاقے سے ہوتا ہے تو شہر میں مختلف علاقوں سے لوگ آ کے آباد ہوتے ہیں تو ان کے مختلف پھر زبانیں ہوتی ہیں تو ایک لہجہ پختہ نہیں ہوتا پکا لہجہ نہیں ہوتا لیکن آپ دیکھیں کہ دہات میں چونکہ وہ کسی دوسری زبان سے متعارف نہیں ہوتے ہیں تو ان کا ایک تو لہجہ ایک دھوس اور خالص دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کی جو خوراق ہے وہ خالص ہے آپ دیکھیں دہات میں بھی آج جو وہاں کی کلچرل ڈشیز ہیں ان میں دیسی گھی مکھن اور جو کی روٹی اور اس طرح کی جتنی بھی ان کے ہاں جو خوراق ہیں وہ خالص ہوتی ہے جبکہ اس کی نسبت شہروں میں جو خوراق ہے وہ خالص نہیں ہے دیکھیں آپ جو دہات کے لوگ ہیں وہ دیسی آٹے کی روٹی پسند کرتے ہیں وہ ہی استعمال کرتے ہیں وہاں یہ سفید آٹے کا تو کونسپٹ ہی نہیں ہے لیکن آپ شہروں میں دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے وہ سفید آٹے آوائے وہ کھاتے ہیں تو اسی طرح بھی شمار چیزیں ایسی ہیں یہاں پہ دودھ بھی خالص نہیں ملتا شہر میں خوراق خالص نہیں ملتی ہے جس کی وجہ سے جو دہات کا رہنے والا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ وہ خالص خوراق استعمال کرتا ہے اور جو شہر کے رہنے والے بریلر گوشت کھانا اور اس طرح سے تو ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ شہر کے لوگوں میں اندر وہ وہ نہیں ہوتا وہ طاقت نہیں ہوتی ہے جو دہات میں رہنے والے لوگوں کی ہوتی ہے کیونکہ وہ خالص خوراق کھاتے ہیں تو ایک تو یہ وجہ بھی ہے کہ خوراق خالص ملتی ہے دہات میں اس لیے بچوں کو وہاں بیٹھتے تھے تیسری وجہ جو ہے وہ دیکھیں آج ہمارے شہر میں دیکھیں پلوشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ دیکھیں پر فضا دہات میں پر فضا محول ہوتا ہے وہاں پہ کوئی پلوشن نہیں ہوتی ہے اور بڑے اچھے محول میں بچہ جو ہے وہ پربرش پاتا ہے تو اس لیے والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایک اچھے محول میں پروان چڑھے تو اس کے لیے وہ جو خواتین ہیں وہ بھی صحت مند ہوتی تھیں اور بچے کو اپنا جو زبان ہے وہ بھی ان کو سکھاتی تھیں اور ان کو خوراق بھی اچھی دیتی تھی تو بچے جو ہے نا وہ بیس بچوں کی مضبوط ہو جاتی تھی تو یہ اسی تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی بہت سی تفصیلات ہیں کہ وہ بہت سی خواتین آئیں اور ان میں سے پھر حضرت بی بی حلیمہ سادیہ کے حصے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو جیسے ہی حضرت بی بی علیہ وآلہ وسلم نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو ان کی تو جیسے کائیہ ہی پلٹ گئی حضرت بی بی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایات آتی ہے کہ وہ بہت کمزور تھی ان کے گھر بھی حالات کو اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے اونٹنی بھی بہت کم دودھ دیتی تھی اور بکریاں بھی لاغر تھی تو گھر میں خوشحالی نہیں تھی تو جیسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایڈاپٹ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے ان کے گھر میں جناب وہ جو بکریاں کمزور اور لاغر ہیں وہ بکریاں موٹی تازی ہو جاتی ہیں جہاں پہ وہ چرنے کے لیے جاتی ہیں وہ چراغا بھی کوئی اتنی سرسبز و شاداب نہیں ہے تو وہاں پر بھی وہ ہریالی سے آ جاتی ہے اور خود بی بی حلیمہ سادیہ کو فیل ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں پہلے ان کا جو اپنا بچہ تھا وہ بھی سیر ہو کے دودھ نہیں پیتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی برکت سے اب نہ صرف وہ بچہ بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوب سیر ہو کے دودھ پیتے دے تو ان کو یہ پتا چل گیا کہ یہ جو بچہ ہم نے حاصل کیا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے یہ بڑے شرف والا بچہ ہے یہ بچہ جو ہے اس بچے کے آنے سے ہمارے گھر میں بہار آ گئی ہے اس بچے کے آنے سے ہماری تو کائیہ ہی پلٹ گئی ہے اس بچے کے آنے سے ہمارے تو دن ہی پھر گئے ہیں تو اب وہ ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ اس بچے کے اندر کچھ ہے تو اس وجہ سے وہ آپ نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر توجہ بھی زیادہ دیتی تھی اور آپ کا خیال بھی بہت زیادہ رکھتی تھی دیکھیں کہ وہ جو چراغا تھی وہ بھی سرسبز و شاداب ہو گئی تو اس پر جو ہمسائے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کس طرح تھے اور اب کس طرح ہو گئے ہیں تو وہ پھر اپنے چرواہوں کو کہتے بنو ساد کے بکریاں جہاں جاتی ہیں وہاں جائے کرو دیکھو ان کے بکریاں موٹی ہو گئی ہیں ہماری بکریاں کمزور ہو گئی ہیں تو اب یہ تبدیلی محسوس ہوئی اچھا اب دو سال کا پیرٹ جب مکمل ہوا تو بی بی حلیمہ سادیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی آمنہ کے پاس لے کے آئیں اور انہیں اب وہ دینا نہیں چاہ رہی ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ بڑے شرف والا بچہ ہے اس بچے کے آنے سے ہمارے دن پھر گئے ہیں تو اب انہوں نے کیا کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں کچھ وبا پھیلی ہے بچے بیمار ہو رہے ہیں تو ہم دیکھیں آپ کے بیٹے کا بڑا خیال کرتے ہیں تو اگر یہ بچے کو آپ ہمارے حوالے کر دیں کچھ عرصے کے لیے مزید ہم اس کی پروش کریں تو پھر یہ مزید ذرا طاقتور ہو جائے گا جب تک یہ محول بھی در مکہ کا بہتر ہو جائے گا تو پھر آپ کی خدمت میں لے آئیں گے تو ظاہر ہے والدین کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ واقعی یہاں پہ ایسا ہے تو بی بی علیمہ سادیہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اپنے پاس لے گئیں تو آپ کے عمر ابھی تقریباً چار پانچ سال ہی ہے کہ ایک واقع پیش آتا ہے جسے واقع شک صدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے واقع شک صدر کیا ہے سیرت کی کتابوں میں اس واقع کی تفصیل ملتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اس میں سے دل کو نکالا اس کو آب زمزم سے دھویا اور پھر دل کو اس کی جگہ پر رکھ کے سلائی کر دی تو اب یہ واقع جب ہوا تو بچوں نے دوڑ کے جا کے بی بی علیمہ سادیہ کو بتایا کہ اس طرح سا کوئی واقع ہوا ہے تو بی بی علیمہ سادیہ بھی ڈر گئیں کہ کیا ہوا تو پھر وہ آپ کو آپ کی والدہ کے آغوش میں ان کو دے گئیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب والدہ کی آغوش میں آتے ہیں تو ابھی آپ چھ سال کے ہیں کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے یہ واقع بھی آپ تقریباً جانتے ہی ہوں گے بڑا مشہور واقع ہے کہ وہ انہیں لے گئیں حضرت عبداللہ ان کی مزار مبارک پہ ان کی قبر پہ جانا تھا تو وہاں پہ گئیں ہیں مدینہ منورہ کی طرف گئیں ہیں تو واپسی میں ابوہ کے مقام پہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا اور پھر آپ کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی حضرت عبد المطلب چونکہ بزرگ آدمی تھے لیکن ظاہر ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے تو آپ نے ان کی لیکن آپ تقریباً آٹھ سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور اب آپ کی کفالت حضرت ابو طالب جو آپ کے سگے چچا تھے انہوں نے فرمائی یہاں میں ایک بات کرتا چلوں حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ساری زندگی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے عام آدمی کی جرت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بھی کر کے دیکھ لے تشدد تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ کو کسی نے تشدد کیا تو ابو لحب ظاہر ہے وہ آپ کا قبیلہ قریش سے تھا اور آپ کا چچا تھا اسی طرح ابو جہل ہے وہ بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا تھا سردار تھا تو عام آدمی کی جرت نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بھی کر سکے تو یہ حضرت ابو طالب کا کردار آخری دم تک آپ نے شہر عبی طالب میں بھی آپ کا ساتھ دیا یہ بات آگے آئے گی کہ حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی بزرگی کو نہیں دیکھا اسی سال کی عمر میں بھی آپ اپنے بھتیجے کی اس طرح حفاظت کر رہے ہیں حق ادا کر دیا آپ نے کفالت کا آپ نے اتنی آپ کے ساتھ محبت اتنی آپ کے ساتھ عقیدت کہ آپ نے کسی کو آپ کے زندہ ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں ہے کہ حضرت ابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرف دیکھے تو آگے یہ اس کی تفصیلات آئیں گی یہ بات آگے بھی آئے گی بار بار آئے گی ابھی میں آپ کو صرف یہی بتاتا چلوں تو آپ اس کے بعد کچھ اہم واقعات ہیں آپ کے بچپن کے آپ کے لڑکپن کے آپ کے جوانی کے وہ آپ کی خدمت میں کچھ مختصر پیش کرتا ہوں کہ ایک واقعہ ہے جنگ فجار یہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے جنگ فجار کو جنگ فجار کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دو حرومتوں کو پامال کیا گیا میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ قریش جو ہیں وہ حرومت والے مہینوں کا بہت خیال کرتے تھے اور حرم کی حرومت کا بھی بہت زیادہ خیال کرتے تھے لیکن یہ ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو قبائل کے درمیان قبیلہ قریش اور دیگر قبائل کے درمیان کچھ جنگ ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ حرم اور حرمت والے مہینوں ان دونوں کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے اسی لیے اس جنگ کو جنگ فجار کہا جاتا ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس میں تقریباً پندرہ سے بیس سال بتائی جاتی ہے آپ نے بقاعدہ تو اس جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا لیکن روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے کہتے ہیں یہ ایک ایسا واقعہ جیسے یہ جنگ فجار اور اس طرح کے واقعات ہوئے تو اس پر کچھ لوگ کٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک مہدہ کیا کہ اگر کوئی دوبارہ جنگیں ہوں گی تو ایک امن کمیٹی ٹائپ سمجھ لیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں صلح کرائیں گے اور اسی طرح سے اگر کوئی کسی کا حق دباتا ہے تو اس کو اس کا حق دلوائیں گے تو اس طرح کی ایک امن کمیٹی ہے تو جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے اور اس کو حلف الفضول اس لیے کہا جاتا ہے روایات میں تھے کہ اس میں تین افراد ایسے تھے جو فضل نام کے تھے تو اس لیے اس کو حلف الفضول کا نام دیا جاتا ہے آپ نے نبوت کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آج بھی کوئی اس قسم کا معاہدہ ہوتا ہے تو میں اس میں جانے کے لیے تیار ہوں آپ کے عمر مبارک جب پچیس سال ہوتی ہے تو آپ ظاہر ہے آپ نے بکریاں بھی چرائیں گلہ بانی بھی کی آپ نے تجارت بھی کی چونکہ آپ کے چچا جو تھے وہ تاجر تھے اور آپ نے جو تجارت کی اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام گئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی تجارت کرتے تھے اور رضی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا سامان بھی لے کے آپ تجارت کی گھر سے جب تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی تو ان کے غلام نے حضرت بی بی خدیجہ کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یہ بہت نیک ہیں ان کی امانت اور دیانت اور صداقت کے حوالے سے جب بات کی تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے انہیں نکاح کا پیغام بجوایا جسے آپ نے حضرت ابو طالب اپنے چچا کے مشورے کے بعد قبول فرمایا اور حضرت ابو طالب میں آپ کا نکاح پڑھایا ایک واقعہ ہے کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازعے کا فیصلہ یہ واقعہ یوں ہے کہ خانہ کعبہ کی امارت بہت پرانی ہو چکی ہے بہت مخدوش ہو چکی ہے اور اب ضرورت اس عمر کی تھی کہ اسے اب ریکنسٹرکٹ کیا جائے ایک ہوتا ہے کہ چلیں اس کو رینویٹ کر لیتے ہیں لیکن چونکہ یہ بہت پرانی ہو چکی تھی کچھ سہلاب بھی آئے تھے جس کی وجہ سے یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ امارت گرنا جائے تو اس پر یہ تیہ ہوا میں نے آپ کو مشرقین مکہ کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ جہاں ان کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں وہاں ان کے اندر کچھ خوبیاں بھی پائی جا رہی ہیں تو ان کے اندر خوبی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر گھر کی تعمیر جب ہوگی تو اس میں حرام کی کمائی استعمال نہیں ہوگی اس میں پیور حلال کی کمائی استعمال ہوگی جو تجارت سے یا محنت مشکت سے جو کمائی حاصل ہوتی ہے اس میں چونکہ اس معاشرے میں بھی دین ابراہیمی میں بھی سود حرام تھا اس میں شراب حرام تھی اس میں زناکاری اور یہ ساری جتنے بھی بیماریاں ہیں یہ خرابیاں ہیں یہ سب ان چیزوں کو ممنوع تھا تو اب وہاں پہ چونکہ عورت خریدی جا رہی ہے عورت بیچی جا رہی ہے تو عورتوں کی کمائی یہ بھی بالکل حرام ہے یہ بھی اس میں نہیں لگے گی تو پیور حلال کمائی سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی تو انہوں نے چندہ کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی جب وہ حضر اصوت تک پہنچے تو اب یہ تنازہ پیدا ہوا کہ حضر اصوت کو کون رکھے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس معاشرے میں شرف پایا جا رہا ہے وہ اس چیز کی بہت قین تھے کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو یہ عزاز ہمیں حاصل ہو ہم نے حضر اصوت کو نصب کیا اس سے پہلے کہ تلواریں اٹھیں تیئے پایا کہ جو کل حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ہی اس کا فیصلہ کرے گا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے جب آپ داخل ہوئے تو سب نے مان لیا کہ یہ صادق اور امین ہے یہ جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے اللہ کے نبی اگر چاہتے تو یہ بھی تیئے تھا کہ اگر یہ آتے ہیں تو یہ خود اپنے ہاتھ سے نصب کر سکتے تھے لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ ان کا مزاج کیا ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاندار فیصلہ کیا ایک تاریخی فیصلہ کیا کہ آپ نے ایک چادر منگوائی اس چادر میں حجرِ اسفت کو رکھوایا اور تمام قبائل کو کہا کہ آپ اس کو پکڑ کر لے آئیں اور آپ اٹھا کے لے آئے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے اس کی جگہ پر فٹ کر دیا تو اس طرح یہ مسئلہ جو تھا یہ بھی حل ہو گیا اس کے بعد آپ کی جو نبوت کی زندگی ہے تقریباً تیرہ سال کی ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرام میں جاتے تھے وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے تو ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا انہوں نے فرمایا اکرہ بے اسم ربک اللہ زی خلق تو جب انہوں نے کہا اکرہ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ماں نابکاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ آپ پڑھئے اکرہ تو اکرہ پڑھ تو آپ نے فرمایا ماں نابکاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں جب تیسری بار کہا تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھینچا اور اس کے بعد آپ نے پھر پڑھا اکراب اسم ربک اللہ جی خلق خلق الانسان من علق اور وہ آیات جو ہیں پہلی وہ آیات کو نزول ہوا اب یہ واقعہ جب رونما ہوا تو آپ بڑے پریشان ہیں پہلی دفعہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ گھر گئے حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اس واقعہ کا تذکرہ کیا آپ دیکھیں کہ حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کردار آپ کتنی امیر ترین خاتون اور بڑی سمجھدار خاتون آپ نے اس معاملے کو کس طرح ٹیکل فرمایا آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں یہ نہیں کہا کہ جناب آپ کو کتنے دفعہ نہ کیا وہاں نہ جایا کریں آپ اکیلی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح کی بات نہیں کی ہے بلکہ کیا کہا ہے تسلی دیئے آپ پریشان نہ ہو اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے یہ میں ایک میسیج دے رہا ہوں یہ جو خواتین ہیں ان کے لیے اہم میسیج ہے کہ خامد جب گھر پریشان آتا ہے تو حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سبق سیکھیں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پہلے پریشان حال آئے اور آپ اس کے لیے پہلے پریشانیاں لے کے کھڑی ہو جائیں کہ جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور لڑائی جگڑے اور اس طرح نہیں بلکہ آپ نے کیا کردار ادا کیا آپ نے ان کو کیا آپ پریشان نہ ہو اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے آپ تو صادق اور امین ہیں آپ تو بڑے نیک ہیں آپ تو دکھیاروں کے دکھوں کا مدعوہ کرتے ہیں آپ دردمندوں کے درد کا مدعوہ کرتے ہیں آپ تو بیواؤں اور مسکینوں کی خبرگری کرتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے آپ پریشان نہ ہو ایک تو یہ آپ کو تسلی دی دوسرا کام کیا ہے روحانی علاج آپ نے کیا فرمایا کہ میں آپ کو ورکہ بن نوفل کے پاس لے کے جاؤں گی وہ بہت تورات اور انجیل کے عالم ہیں وہ میرے کزن ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ماجرہ ہے اور جب ورکہ بن نوفل کے پاس آپ لے کے گئیں دیکھیں نا آپ بڑے پریشانی کے عالم میں آئے تھے زمیلونی زمیلونی کے الفاظ ہیں چادر اڑا دیجئے شدید سردی میں آپ پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں آپ پریشان ہیں لیکن آپ جو ورکہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں ورکہ بن نوفل کا کہتے ہیں ورکہ بن نوفل کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا تو میرے خیال میں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب آپ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے تو میں آپ کی نبوت کی تصدیق کروں گا آپ کا کلمہ پڑھوں گا اور اگر میں اس وقت تک بھی زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو میں اس وقت بھی آپ کی نسرہ تو تاہید کروں گا اب یہ بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ میرے دوست رشتہ دار یہ سارے میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں یہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے حضرت بی بی خدیجہ کے لیے بھی یہ بات بڑی عجیب تھی فرمایا کہ ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے خیر ورکہ بن نوفل اس کے کچھ عرصہ بات انتقال فرما گئے انہیں یہ موقع نہ ملا لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا آپ کی جو مکی زندگی ہے اسے ہم تین مراحل میں تقسیم کرتے ہیں پہلی ہے خفیہ تبلیغ یہ تین سال تک ہے اس کے بعد اہل مکہ میں اعلانیہ تبلیغ دس نبوی تک اور اس کے بعد دس نبوی کے بعد مکہ سے باہر تبلیغ کا حکم دیکھیں ہر نبی کے لیے وقت بھی مقصوص ہے اور علاقہ بھی مقصوص ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے آپ کے لیے نہ وقت مقصوص ہے نہ آپ کے لیے علاقہ مقصوص ہے آپ قیامت تک اللہ کے نبی ہیں اور لا نبی آبادی میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا آپ کا حکمہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لیے پوری دنیا بلکہ پورے عالمین تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں خفیہ تبلیغ کی تو خفیہ تبلیغ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ نے گھر میں بات کی ہے اپنی بیوی حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے ذکر کیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ انہو گھر میں ہیں نوجوان ہیں لڑکے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا حضرت زید بن حارسہ ہیں گھر کے بچے ہیں مو بولے بیٹے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اسی طرح انتہائی قریبی دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے بات کی انہوں نے اسلام قبول کر لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا انہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا تو اس طرح یہ چین بنی اور اسی طرح پھر کرتے کرتے حضرت بلال حضرت علمان فارسی حضرت صحیب حضرت عمار اور یہ ایک چراخ سے چراخ جلتا رہا اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اب یہ کیا کرتے تھے اب یہ دارِ ارکم میں یہ صبح اور شام کے عقاد میں اکٹھے ہوتے تھے تبلیغ بھی کرتے تھے نماز بھی دو وقت ہوتی تھی صبح اور شام کی وہ بھی عبادت جو بھی اس وقت ہوتی تھی وہ فرماتے تھے اور جو جو کام اللہ ذمہ لگاتے تھے وہ یہ کرتے تھے اچھا اب اس میں دو چیزیں ایک تو کیا قریش مکہ کو اس چیز کی خبر ہے خبر ہے اس کی اجمالی خبر ہے دیکھیں نا اب کچھ لوگ شام کو اکٹھے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں کہ جناب کیا بات کرتے ہیں آپ تو یہ ساری چیزیں تو ان کو یہ اس کی سنگن ہو رہی ہے ہاں جی یہ کچھ ہے دوسرا کاروائی کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو کاروائی قریش مکہ اس وقت نہیں کرتے ہیں اس کے دو وجوات ہیں ایک دو چونکہ خفیہ تبلیغ ہے کہ جناب اعلانیہ تو نہیں ہو رہا کھلا ہم کھلا تو کچھ نہیں ہو رہا تو چونکہ خفیہ تبلیغ ہے اس لیے خفیہ تبلیغ میں اس طرح سے کاروائی نہیں ہے سیکنڈ کہ کاروائی کرنے والے کون ہیں ابو لہاب ابو جہل دیکھیں نا ابو لہاب بھی آپ کے چچا ہیں اسی طرح جو ابو جہل ہے وہ بھی قبیلہ قریش سے ہے تو یہ جو کرنے والے ہیں کہ جناب اور اچھا وہ ہر چیز کو لائٹ لے رہے ہیں یہ ہمارا بھتیجہ ہے ہمارا نوجوان ہے ہمارے قبیلے کا ہے بڑا نیک آدمی ہے متقی پریزگار ہے صادق اور امین ہے ایک بڑی اچھی ریپیوٹ ہے تو ہم اس کو سمجھا لیں گے اچھا اس کے ماننے والے حضرت بیو خدیجہ بھی کوئی عام خاتون نہیں تھی مکہ کے ایک بہت بڑی تاجر ہیں بہت بڑے خاندان سے ہے سب نصب بھی بہت اچھا ہے اس طرح حضرت ابو بکر بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے حضرت ابو بکر بھی مکہ کے ایک بڑے خاندان سے تعلق ہے آپ بھی مکہ میں جو چند پڑے لکھے افراد ہیں ان میں آپ کا شمار ہے اور آپ قاضی ہیں جج ہیں فیصلے کرتے ہیں تو آپ بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے حضرت علی ابو حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں حضرت ابو طالب مکہ کے سردار ہیں تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں اور اب باقی جو حضرت عبد الرامان بن اوف حضرت عثمان نے کہا نہیں بہت بڑے تاجر ہیں وہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے اس کے ساتھ اچھا جو غلام ہیں تو وہ غلام ہی انہی لوگوں کے ہیں جو مخالفین ہیں اور یہ تو پہلے ہی ہمارے غلام ہیں یہ تو پہلے ہمارے بکر ان کی جرد ہے جو ہم کہیں گے وہ یہ کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ اس کو بڑا لائٹ لینے ہیں لیکن تین سال بعد اب اللہ کا حکم ہوتا ہے وَنظُرْ عَشِرَتَكَ اللَّا قَرَبِينَ کہ آپ جائیے اور اپنے قریب رشدداروں کو ڈرائیے اب جناب دعوت کا اپن میدان اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے کھولا جا رہا ہے تو اب آپ اس کا طریقہ ایکار کیا تھا آپ نے قرابتداروں کو تبلیغ کے لئے دیکھیں نا آج ہم تبلیغ کرنے کے لئے نکلتے ہیں نا ہمارا تبلیغ کرنے کا انداز بڑا ڈیفرنٹ ہے ہم پہلے تو اپنے آپ کو کوئی سپیریئر چیز مان لیتے ہیں کہ میں بڑا متقی پریزگار بڑا نیک اور یہ وہ اور آپ ایسے ہیں آپ ویسے ہیں اور آپ ویسے ہیں تو تم بھی ایسے ہو جاؤ نہیں طریقہ ہے آپ نے کیسے دعوت دی دیکھیں نا ہمیں سیرت سے سبق ملے گا ہم نے تبلیغ کس طرح سے کرنی ہے تبلیغ کرنے کے لئے آپ نے ان کے دعوت کی ہے انہیں کھانے پہ بلایا ہے لیکن ابو لہب کو چکے پتا تھا کہ یہ کیا بات کرنے ہے اور تو ابو لہب نے بات نہیں کرنے دی اس کے بعد پھر جب اوپن تبلیغ کا حکم ہوا آپ کوہ صفحہ پہ گئے آپ نے کوہ صفحہ پہ چڑھ کے کیا کہا کہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ایک فوج ہے جو ادھر سے آ رہی ہے اور آپ پر حملہ کر دے گی تو کیا آپ میری بات کو مانیں گے سب نے بیق وقت ایک یک زبان ہو کے کہا کہ بلکل ہم آپ کی بات کو مانیں گے کہ ظاہر ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ کی بات ہم بلکل مانتے ہیں جب آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت جیب علیہ السلام جو شریف لائے تھے میں اللہ کا نبی ہوں اور قول اللہ الہہ اللہ تفلحون تو اب انہوں نے جھوٹلایا آپ کو روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب تو مارنے کے لئے توڑا تو اب مشرقین کا جو رد عمل ہے اب اس میں حضرت ابو طالب کے آپ کو پتا ہے کہ سرطار ہیں تو ان کی خدمت میں یہ پیش ہوتے ہیں یہ سارے کہ جناب اپنے بطیجوں کو سمجھائیں یہ اس طرح کی چونکہ کوئی کاروائی کرنے سے پہلے حضرت ابو طالب ایک بہت بڑی ایک بہت بڑی طاقت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہ قریش مکہ حضرت ابو طالب کی مرضی کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے کیونکہ آپ مکہ کے زردار ہیں خانہ کعبہ کے متولی ہیں حضرت ابو طالب نے کہا خبردار میرے بیٹے کی طرف کسی نے آنکھ ہٹا کر بھی دیکھا تھا بلکل بڑا سنب کیا اور بڑی سختی کے ساتھ خبردار کسی نے میرے بیٹے کو کچھ کہا تو یہاں سے آپ دیکھتے ہیں اچھا اب حجاج کرام کو روکنے کے لئے کہ جناب یہ حج کے موقع پہ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو اب حج کے موقع پہ ان کو کسی طرح سے روکیں تو یہ قرآن میں بھی یہ واقعہ ہے اس کا ذکر اللہ نے بھی کیا ہے مختصر بتا دیتا ہوں وقت ختم ہونے والا ہے تو اب انہوں نے تیہ کیا کہ جو بھی آئے گا نا تفصیلات میں میں نہیں جا رہا ہوں مختصرا بتا رہا ہوں کہ جو بھی مکہ انٹر ہوگا نا حاجی اس کے کان میں ایک بات ڈالنی ہے کہ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور بتوں کی پوجہ نہ کرو اس کی بات نہیں ماننی ہے یعنی اب مشرقین مکہ ہر کسی کے کان میں یہ بات پہنچا رہے ہیں جن کو نہیں پتا انہیں بھی پتا چل گئی اور یہی واقعہ جو ہے یہ حضرت مدینہ کی بنیاد بنتا ہے یہ آگے چل کے میں اس موضوع پر بات کروں گا تو اس کے بعد کیا ہے اب مہا ذرائی کے انداز کیا ہے آپ پر ہنسی ٹھٹھا تقذیب آپ کا استحضاء آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا واحیات قسم کے اعتراضات اور اسی طرح بادشاہوں کے قصے سنانا لونڈیاں مسلط کرنا اور اس طرح کے اور پھر کیا ہوا پھر ظلم اور ستم شروع کر دیا تو یہ چیزیں اور ظلم کے انتہا کر دی حضرت بلال کو تفتی ریت پر لٹائے جا رہا ہے سینے کے اوپر گرم پتر رکھا جا رہا ہے آپ کو انگاروں سے داغا جا رہا ہے روایات میں آتا ہے کہ زخموں کے اوپر انگارے رکھتے ہیں جو زخم پر خون اور پیپ سے بجھ جاتے ہیں آل یاسر پر ظلم اور ستم کی انتہا کی گئی پہلی شہیدہ حضرت سمویہ رضی اللہ تعالی عنہ جسے ابو جہل نے برچی مار کر انہیں شہید کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں اسبر یا علیہ یاسر اسبر اسبر یا صحیب اسبر یا بلال اسبر تو اب اللہ کے نبی بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو یہ ظلم و ستم بھی چل رہا ہے یہ مہا ذرائی کے انداز بھی چل رہے ہیں تو یہیں پر آج کے لیکچر کو ابھی اختتام کرتے ہیں حجرت حبشہ سے انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں شروع کریں گے اس وقت تک کے لئے افتخار علی گلانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ